بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں لے کے آئی ہوں منگو ڈیلائٹ کی ریسپی اور اس میں بلکل تین چار انگریڈینٹ سے یہ بن جائے گی ہارڈلی دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے اور یہ ہمارا مزیدار سا ڈیزرٹ یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بس یہ ہے کہ آج کل جتنی گرمی ہے تو آم جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں تو بس میٹھے آم آپ نے لے لینے ہیں اچھا پلپ جو ہے اس کے لئے آپ کو کافی نرم آم چاہیے ہوگا اور جو چنکس کے لئے آم میں جو استعمال کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے تاکہ جو جب میں اس کے چنکس بناوں تو وہ بلکل کریم کے ساتھ مکس نہ ہو جائیں الگ سے ہمیں چنکس فیل ہو اچھا اس کے علاوہ میں پلپ جو ہے یہ ریڈی میٹ پلپ یوز کر رہی ہوں آپ نے اگر پلپ گھر میں بنانا ہے تو اچھا میٹھا پکا ہوا آم لے کے اس کے چلکے اتار کے آپ اس کو بلینڈ کر لیں اگر تو میٹھا ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس میں چینی آئٹ کر لیں تو پلپ آپ کا ریڈی ہو جائے گا آم جو ہے اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیوز میں اس کو کارٹ لیا تھا اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ کوئی سے بھی آپ ٹی بسکٹ لے لیں میرے پاس یہ ڈائجسٹیب بسکٹ سے میں نے یہ لے لیے ہیں اچھا اس کے علاوہ کیونکہ کنڈینس ملک پڑا ہوا تھا میں نے اس میں کنڈینس ملک ڈال کے اس کا میٹھا جو ہے وہ بلکل لیول پہ کر لیا تھا اگر آپ کو دیکھیں کہ آم میٹے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس میں شگر ایڈ کر سکتے ہیں بسکٹس جو ہیں ان کو میں نے کرش کر لیا ہے اس کے بعد باری آتی ہے تریم بیٹ کرنے کی ڈبل کریم لے لی ہے اور اس میں بھی میں شگر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میرا جو پلپ ہے یہ ریڈی میٹ ہے اور میں نے کریم جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی شگر ایڈ کی ہے پاوڈر شگر ہے یہ آپ جو ہے تھوڑی سی شگر تو ایڈ کریں کریم میں لیکن اگر آپ کے آم جو ہیں وہ میٹھے ہیں اور پلپ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا ہے کہ آپ کو مزید میٹھے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پھر چینی کی کونٹیٹی جو ہے اس میں کم کر سکتی ہیں اچھا بیٹ کرنا ہے اس کو زیادہ ہارڈ بیٹ نہیں کرنا بس اتنا رکھنا ہے کہ تھوڑا سا یہ رننگ فارم میں ہو اور اس کے بعد اس کے بیچ ڈالیں پلپ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اچھی سمودھ سی جو کریمی پیسٹ سو ہوتا ہے وہ بن جائے اور بس اس کے بعد ہم نے اس کی اسیمبلنگ کرنی ہے میں نے جو ڈیش لی ہے یہ راؤنڈ میں ہے آپ پریفر کریں کہ سکوئر میں لیں تاکہ آپ جب سلائس کریں تو وہ سلائس کرنے میں آسانی ہو راؤنڈ ڈیش سے سلائس جو ہیں وہ کرتے ہوئے تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے اچھا سیمبلنگ اس طرح کرنی ہے کہ سب سے پہلے میں نے بسکٹس رکھے ہیں ان کو کوئی بھی بٹر یا اور چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کیم سے خود ہی سوک ہو جائیں گے آپ نے ان کو سوک نہیں کرنا ایک لیئر بسکٹس کی ہے اس کے بعد اس کو پر جو عام کے چنگس ہیں وہ رکھے ہیں اور کیم کی ایک لیئر لگا دی ہے اسی طرح آپ نے یہ پروسس جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے جتنی کونٹیٹی میں آپ کے پاس ہے اتنی کونٹیٹی میں آپ نے لیئرز بنا لینی ہے میری یہ تقریباً تین لیئرز بنی تھی اور اس کے بعد تھوڑا سپالپ میں نے نکال لیا تھا گانشنگ کے لیے تو اس کے بعد آپ نے ایسے بار ایک بار ایک سی لائنز لگا لینی ہے پائپنگ بیگ لے لیں اس کے ساتھ اور لائننگ جب آپ کی ہو جائے تو اس کے بعد آپ کوئی بھی سکویور ہے یا اگر آپ کے پاس ٹوٹپک ہے اس کے ساتھ ایسے اس کی گانشنگ کر لیں تو یہ دیکھیں جٹ پٹ سے ہمارا مزیدار سا ڈیزرٹ یہ تیار ہو گیا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ٹرائی کریں فرنس فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ مجھے اس کا فیڈ بیک دیں اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی ساتھ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو